اگلی بار یوگی جو کو بلانا آپ تب یہ ماننے کے بعد کہ ہاں آپ ہر سال مناتے ہو لیکن سوامی پتاک مولد جو بہر رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں میں ابھی جانکاری کروں گا کیا نایب بولا ہے انہوں نے میں جانکاری کروں گا کیا نایب بولا ہے کم سے کم جلادے گاری بتائیں کہ پرشاد کہاں ملے گا تو ہم لوگ سب جائیں گے پرشاد لے کے آئیں گے لیکن وہ نیت کیا بنے گی ہماری پارٹی کے ورش نیتا اپنے سجاو میرائے رکھیں گے اس کے بعد ہم اسی دشاں میں آگے بڑھیں گے کیونکہ چوبیس کا چناؤں مہتپورڈ ہے اور اس لئے مہتپورڈ ہے کہ اتب پردیس کو دشاں تیہ کرنی ہے اتب پردیس نہیں پردہان منتری بنائے ہیں اور اتب پردیس کیوں ہی آج پیچھے چھوڑ دیا یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ کیول سو میں چار لوگ بروشگار ہیں کیا یہ سچ ہے کسان کی آئے دوگنی بتاؤ آلو بھٹک رہے کسان آلو کی قیمت کیا دی رہی سرکار بیزل پیٹرول مہنگا سلنڈر دے نہیں پا رہے اور بیجلی کا بل کتنا مہنگا ہے اور ہر سڑک چورائے پہ ڈیوائیڈر پہ سانڈ سواگت کر رہے ہیں یہ ہے اتب پردیس یہ بیجے پی سچ نہیں سننا چاہتی اگر کوئی لوگ تنتر میں اور خاص کر ہمارا پتگار بھائی اگر کوئی خبر صحیح چلانا چاہے گا تو بیجے پی کے لوگ پرساسن کے سارہ کر دیں گے کہ اس کو جل بھید دو جھوٹے مقدمیں لگا دو ہتیا ہو جائے گی ہتیا کر دیں گے لیکن دھارہ تین سو دو نہیں لگے گی اور جس نے کچھ نہیں کیا ہوگا اسے مارپیٹ سے لے کر گے گمبیر دھارہیں لگا دیں گے کیا جو اسمبل میں پتگار تھا منچ میں مارپیٹ کی تھی وہ سب دیکھا ہے اسم نے اس میں منچ کی مارپیٹ کی دھارہ لگا کے جل بھید دیا کس نے کہا ہے دیکھئے ہمارے رام لوگوں کو رام بکتوں بولیے مروانا چاہتے ہیں ہمارے مکہمنتی جی نے ایک شودر کو اپنے بغل میں رکھا ہوا ہے ہمارے مکہمنتی جی نے ایک شودر کو اپنے بغل میں رکھا ہوا ہے امید کیا کرو گے ان سے میں ابھی جانکاری کروں گا کیا نیا بولا ہے انہوں نے ممتا جی سے مل رہے ہیں میں جانکاری کروں گا دلیت مہناؤں کے خلاف بتایا یہ بحث لمبی ہے میں نے کئی بار کہا وہ بیدھان سمہ میں بھی کہا کی پانچ ہزار سال سے زیادہ کی لمبی لڑائی ہے لیکن یہ لڑائی اب ہم لوگ جیتنے کے قریب پہنچ گئے ہیں اس لئے بی جے بی کو پریسانی ہے اسی لئے وہ مکہمنتی جی اپنے بغل میں ایک شودر کو رکھتے ہیں اور اس سے بلواتے ہیں آپ یہ پوچھئے کیا وہ شودر ہیں کہ نہیں ہیں بی جے پی پہلے سے گھرائی ہوئی ہے کہ یہ مینپوری موڈل کیا ہے اب وہ ہو سکتا ہے مینپوری بھوم رہے ہیں اور رسرچ کر رہے ہیں کہ مینپوری میں کیسے بی جے پی اتنا برا ہاری ہے میں پڑکار ساتھیوں آپ کے مادنیم سے اور اپنے سنگٹھن کے لوگوں سے کہوں گا آلوک ساتھی جی سے کہ جلادیکاری سے پوچھیں کہ آئیوجن کہاں ہوگا جس میں ہم لوگ بھی سب شامل ہوں جا کے کم سے کم جلادیکاری بتائیں کہ پرشاد کہاں ملے گا تو ہم لوگ سب جائیں گے پرشاد لے کے آئیں گے کیونکہ سرکار کا پیسہ جنتہ کا پیسہ اور جنتہ کے پیسے سے آئیوجن ہو رہا ہے تو ہمارا آپ کا کارکم ہے تو اچھی بات ہے ہم لوگ سب ساملوں کے پرشاد دیجئے لیکن ایک لاکھ میں تھوڑیوں پائے گا ایک ایک گاؤں میں پندر پندر مندر ہیں کس کو کوئی بات نہیں سرکار کو جب یاد آیا جب آنکھ کھلے تب سویرا آج بگ لوگ کہہ رہے کہ ہم لوگ رامجید مانس کا پارٹ کراتے ہیں یہ لوگ حج ہاؤس بنباتے یہ بی جے پی والے اچھے یہ ہمارے بورٹنگی ہیں اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے ہر سال کراتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں اگلی بار یوگی جو کو بلانا آپ تب یہ ماننے کے بعد کہ ہاں آپ ہر سال مناتے ہیں بھاگبت کے کارکم میں ہم لوگ کو بلایا نہ کیول ہم لوگ کو بلایا ہے بلکہ جنتہ کو بھی پوجہ شاسری کو سننے کا موقع ملا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے گرامیڑ شیط میں لگاتار اس طرح کے آئیوجن ہوتے ہیں کارکم ہوتے رہتے ہیں اس سے ہمارا سماج جڑتا ہے اور جو ہمارے دھرم کی اچھی بات ہیں وہ ان تک پہنچتی ہیں نہ کی وہ جو بھارتی جنتہ پارٹی فیلانا چاہتی ہیں دیکھیں لوگ سوا چانانے کی ذمہ داری سرکار کی ہے اور اس لئے سرکار کی ہے کہ بپکش کی لوگ تنتر میں بھومکہ یہ سوال کرے ان سے جواب مانگے یہ جواب کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں اور اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کی ویدیش میں کوئی بار لوگ تنتر کو لے کر کے کہی گئی ہے آپ کے ہی اتب دیش کے بیدھان سوا میں سمیدھان میں جو ہمارے پریامبل میں لکھا ہے سماج وادی دیش بنے سماج وادی وچات دھارہ سے دیش پردیش چلے اس کے بارے میں اتب دیش کے مکھیونتی جی نے کیا کہا انہوں نے وہ کہا جو انگلینڈ کی ایک پردھان منتری نے کبھی انگریزی میں بھاشر دیا تھا ہمارے مکھیونتی جی نے انگلینڈ کی پردھان منتری کی انگریزی کی سپیچ کو ہندی میں بولا کیونس سماج واد کو گھڑنے کے لیے تو کیا یہ سمجدھان کا اپمان نہیں ہے کیا بابا ساں بھیمرا میڑکر جی کا لکھا ہوا سمجدھان کے کھلاف نہیں بولنا یہ سرکار کے لوگ لگا تھا اسی لئے میں نے کہا کہ اگر لوگ تند کی حتیہ ہو رہی ہے تو ہمارے مکھی منتری بیدھان سوا میں اسی دیش کی انگلینڈ کی بردھان منتری کا بھاشر کیوں پڑ رہے تھے ہمارے اتبادیس کے مکھی منتری انگلینڈ کی بردھان منتری مارگیٹ ٹھیچر انہوں نے کبھی کوئی بھاشر دیا تھا انگریزی میں اس کا ہندی انواد کر کر کے مکھی منتری بیدھان سوا میں سمجدھان کو کیوں اپمانت کر رہے تھے کیا آپ بیدیسی بردھان منتری کا بھاشر پڑ کر کے بابا ساں بھیمرا میڑکر جی کا لکھا ہوا سمجدھان کا اپمان کر سکتے ہیں کیا یہ ادھکار کس نے دیا آپ کو اور پھر آج کے سمیں پر یوٹیوب گوگل آپ یہاں جو بول رہے اس سب دکھائی دے رہا ہے ارے سنبھل میں ایک پتگار نے ایک منتری سے کیول یہی تو سوال پوچھا تھا کہ ہمارے چھت میں جو وکاس کے وعدے کیے تھے وہ پورے کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ بتا اسے جیل بھیج دیا کیا یہ سمجدھان کہ سامنے کیا سنکٹ پیتا ہے کیا یہ سمجدھان سے چل لیں یہ لوگ کانون سے چل لیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں سو مافیاوں کی سوچی کبھی نہیں آئے گی دس مافیاوں کی سوچی کبھی نہیں آئے گی اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ جب بھی سوچی جاری ہوگی اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سب سے زیادے ہوں گے بھئی میں نے بیدان سوال میں پوچھا کہ ٹاپ ٹین مافیاوں کی سوچی دے دو ٹاپ ہنڈڈ مافیاوں کی سوچی دے دو آج تک سرکار نے نہیں بتایا سرکار اس لیے نہیں بتا رہی ہے کیونکہ سب سے زیادہ بی جے پی کے لوگ نکلیں گے اس میں آج آپ بتائیے مینپوری میں زمین کون کبجہ کر رہا ہے گہر کانونی کام مینپوری میں کون کر رہا ہے سب بی جے پی کے لوگ کر رہا ہے دوستوں یو پی کی دھوہ دھار راجنیتی خبروں کے لیے بھارت ایک سوچ کو سبسکرائب ضرور کریے اور بگل والی گھنٹی ضرور دبائیے کیونکہ اگر آپ ایک بار نوٹیفکیشن بیل دبا دیں گے تو آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کی سوچنا بلکل مفت میں مل جائے گی اور آپ جب چاہے جانکاری سے بھرا ویڈیو اپنی مرضی کے مطابق دیکھ پائیں گے چلتے ہیں جائے بھیم جائے بھارت